قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے کوئی دوسری چیز اس کے قائم قام نہیں ہو سکتی مثلاً بجائے قربانی کے بکرہ یا اس کی قیمہ صدقہ و خیرات کر دی جائے یہ ناکافی ہے بلکہ قربانی کے ایام میں قربانی کا جانور ہی زبحہ کرنا ضروری ہے قربانی کے جانور کی عمر اونٹ کی عمر کم سے کم پان سال گائے کی عمر دو سال اور بکرے کی عمر کم سے کم ایک سال ہے اسی طرح اگر وہ جو قربانی کا جانور دینے جا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ اگر دوندہ نہ ہو لیکن اس کی عمر مکمل ہو تو وہ بھی قربانی کے لیے جانور بلکل درست ہے اس کو زبحہ کیا جا سکتا ہے جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو تو کیا اس کی قربانی جائز ہے کہ نہیں جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے اور اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے اگر جڑ سمیہ ٹوٹے ہیں تو قربانی نہ ہوگی اور صرف اوپر سے ٹوٹے ہیں جڑ سلامت ہے تو قربانی ہو جائے گی قربانی کے وقت جانور اچھلا قودہ جس کی وجہ سے اے پیدا ہوا یہ اے مذر نہیں یعنی قربانی ہو جائے گی اور اگر اچھلنے قودنے سے اے پیدا ہو گیا اور وہ چھوٹ کر باگ گیا اور فوراں پکڑ لیا گیا اور زبحہ کر لیا گیا جب بھی قربانی ہو جائے گی دوسرے سے زبحہ کروایا اور خود اپنا ہاتھ بھی چھوری پر رکھ دیا کہ دونوں نے مل کر زبحہ کیا تو دونوں پر بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہنا واجب ہے ایک نے بھی جان بوچ کر چھوڑ دی یا یہ خیال کر کے چھوڑ دی کہ دوسرے نے کہہ لی مجھے کہنے کی کیا ضرورت دونوں صورتوں میں جانور حلال نہ ہوا اگر شرکت میں گائیں کی قربانی کی تو ضروری ہے کہ گوشت وزن کر کے تقسیم کیا جائے اندازے سے تقسیم کرنا جائز نہیں کریں گے تو گناہگاروں میں شمار ہوں گے بخوشی ایک دوسرے کو کم زیادہ معاف کر دینا کافی نہیں ہاں اگر سب ایک ہی گر میں رہتے ہیں کہ مل کر ہی بانٹیں گے اور کھائیں گے یا شرکت اپنا اپنا حصہ لینا نہیں چاہتے ایسی صورت میں وزن کرنے کی حاجت نہیں ہے اندازے سے گوشت تقسیم کرنے کے دو ہی لے ہیں اگر شرکت اپنا اپنا حصہ لے جانا چاہتے ہوں تو وزن کرنے کی منشقت سے بچنے کے لیے دو ہی لے کر سکتے ہیں نمبر ایک زبا کے وقت اس گائے کا سارا گوشت ایک ایسے بالک مسلمان کو ہبا یعنی توفہ کر دیں مالک بنا دیں جو ان کی قربانی میں شریک نہ ہو اور اب وہ اندازتیں تقسیم کر سکتا ہے دوسرا ہی لہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے جیسے کہ فقہ کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں گوشت تقسیم کرتے وقت اس میں کوئی دوسری جنس مثلا کلیجی مغز بغیرہ شامل کی جائے تو بھی اندازتیں تقسیم کر سکتے ہیں اگر کئی چیزیں ڈالی ہیں تو ہر ایک میں سے ٹکڑا ٹکڑا دینا لازمی نہیں ہے گوشت کے ساتھ صرف ایک چیز دینا بھی کافی ہے مصلا تیلی کلیجی سیری پائے ڈالنے ہیں تو گوشت کے ساتھ کسی کو تیلی دے دی کسی کو کلیجی کا ٹکڑا دے دیا کسی کو پائے اور کسی کو سیری اگر ساری چیزوں میں سے ٹکڑا ٹکڑا دینا چاہیں تب بھی حرج نہیں ہے قربانی کا گوشت اس کے تین حصے کیے جائیں قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں دوسرے شخص یعنی گنی مالدار یا فقیر کو بھی دے سکتے ہیں کھلا سکتا ہے بلکہ اس میں سے کچھ کھا لینا قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے بہتر یہ ہے کہ گوشت کے تین حصے کرے ایک حصہ فقراء کے لیے ایک حصہ دوست دو کے لیے اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے اگر سارا گوشت خود ہی رکھ لیا تب بھی گناہ نہیں میرے آلہ حضرت عظیم البرکت آلہ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد الرضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں تین حصے کرنا صرف استحبابی عمر ہے یعنی کچھ ضروری نہیں چاہے تو سب اپنے صرف یعنی استعمال میں لے کر آئے یا سب عزیز و قرباء قریبوں میں تقسیم کر دے اور سب مساکین میں بانٹ دے لیکن افضل آلہ یہی ہے قربانی کے گوشت کے تین حصے کیے جائیں ایک حصہ اپنے لیے ایک حصہ فقاراء و مساکین کے لیے اور ایک حصہ اپنے عیدہ اقاربہ کے لیے